وَلَقَدْ يَسَّوْنَا قُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَأَلْمٍ مُدَّكِرِ سورہ مبارکہ ہے اس کی ایک سو اٹھارہ آیات اور چھے رکو ہیں آج اس کی چوراسی نمبر آیت مبارکہ سے لے کر بانوے نمبر آیت مبارکہ تک ہماری گفتگو ہے اور یہ تقریباً اس کا ایک ہی موضوع ہے جس کی وجہ سے یہ نو اور دس آیات مبارکہ جو ہیں یہ آج کا انتخاب ہیں بنیادی طور پر یہ سورہ مبارکہ چونکہ مکی تھی اور اس کے مکی مضامین تھے اور مکی صورتوں کا جو سیرہ ہے اور ایک ہیڈ لائن جو ہے وہ توحید اور کا اس بات ہے اور شرک کا رد ہے اور آخرت کی طرف جو ہے وہ دھیان دیا گیا ہے اور توجہ دلائی گئی ہے تو آج کی ساری آیات مبارکہ کے صرف دو موضوعات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہے اور مرنے کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کی فکر کی اصلاح کی گئی ہے آج کی ٹوٹل آیات مبارکہ میں اور ان سب کا خلاصہ اور ان سب کا ابسٹیکٹ یہ ہے کہ مشرقین اور کفار جو ہیں وہ بڑے فکری تذبذب میں مبتلا ہیں جب ان سے پوچھا جائے یہاں پر چار سوال کیے گئے ہیں ان آیات مبارکہ میں ان سے کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ زمین کس کی ہے تو لا جواب ہو کہ پھر آخری جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ کی اور افتضاد یہ ہے کہ مانتے بھی ہیں کسی لیول پر اللہ کو لیکن اللہ تبارکہ وطالعہ کے انکاری بھی ہیں زمین و سات آسمان اور عرش عظیم کا رب کون ہے تو کہتے ہیں اللہ ہے جب وہ اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن اپنی زندگیوں میں اپنے نظام کے طور پر کبھی اللہ کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ چار سوال ہیں تقریباً ان سے اور چاروں سوالوں میں وہ لا جواب ہو کے کہتے ہیں کہ جی خالق تو اللہ ہی ہے رب تو اللہ ہی ہے مالک تو اللہ ہی ہے لیکن یہ جو بت ہیں یہ بھی ہمارا تھوڑا بہت کام کرتے ہیں اور اللہ کا کیا ہمیں پہنچا دیتے ہیں تو تضاد ہے اور فکری تذبذب جو ہے کفار اور مشرقین کا اس کو بیان کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهَا اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ سوال ہے اور نبی پاک صلی اللہ کی زبانِ اکدس سے اللہ ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کُل مابوب آپ ان سے ذرا پوچھئے آپ ان سے انہیں ذرا فرمائیے لِمَنِ الْأَرْضُ یہ ایک سوالی انداز ہے لِمَنِ الْأَرْضُ یہ زمین کس کی ہے وَمَنْ فِيْهَا وَاوْتَمَانَا اور من جو کچھ بھی ہے فِيْهَا اس زمین میں یہ کس کا ہے اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو تھوڑا سا تمہیں عقل ہے یہ کس کی ملکیت ہے لا جواب ہو کہ کفار مشرقین کا جواب کیا ہے سَيَّقُولُونَ لِلَّا جواب یہ دیتے ہیں کہ سَيَّقُولُونَ لِلَّا وہ کہتے ہیں اور ان قریب وہ یہ کہیں گے اب بھی کہتے ہیں مانتے ہیں اور مرنے کے بعد ان قریب یہ کہیں گے کہ لِلَّا یہ سارا کچھ تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے تو پھر دوسرا سوال انہیں فوراً اللہ کی طرف سے بجوا دیا گیا اگر یہ بات ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور زمین میں جو کچھ ہے یہ اللہ کا ہے تو مابو پھر ان سے فرما دیجئے کل فرما دیجئے افلات اذکرون پھر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو کہ اگر زمین اور زمین کا اندر جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تو پھر غور کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کی قدرت میں اللہ کی طرف آتے کیوں نہیں ہو اس کو اپنے جسم پہ اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں اس اللہ کے نظام کے منکر پھر کیوں ہو معیشہ تمہاری سود والی ہے سیاست تمہاری خون ریزی اور منافقت پہ مجتمل ہے چاہو تو بچیاں پیدا ہوں تو چند کب آئی تھی تم ان کو زندہ دفن کر دو تو پھر یہ نظام حیات تمہارا کیوں نہیں بدلنا دوسرا سوا کل مر رب السماوات سوئے و رب العرش العظیم مابوب کل آپ ان سے یہ بھی پوچھئے مر رب السماوات من کون ہے رب تربیت کرنے والا پالنے والا السماوات سب سات آسمانوں کا مالک اور رب کون ہے و رب العرش العظیم اور ساتوں آسمانوں کے ساتھ جو عرش عظیم کا رب ہے وہ کون ہے تو جواب اب بھی یہ دیں گے اور مابوب یہ مرنے کے بعد قیامت میں بھی یہ جواب دیں گے سیقولون للہ یہ کہیں گے اور مابوب یہ کہتے ہیں کہ للہ یہ سات آسمان اور رب جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے اس کا یہ اللہ ہے کل افلا تتکون تو مابوب انہیں اب فرما دیجئے چوٹ لگائیے انہیں کیونکہ یہ دلیل کے معاملے میں بڑے سست پڑ گئے ہیں اور ماننے کے قریب آ گئے ہیں کل مابوب آپ انہیں ساتھ ہی فرما دیجئے افلا تتکون اگر تم عرش عظیم کا رب اللہ کو مانتے ہو افلا تتکون تو پھر اسے ڈرتے کیوں نہیں تمہارا نظام کیوں نہیں ٹھیک ہوتا اگر اللہ کو مانتے ہو تو اس کو اس کی بات ماننے کی طرف بھی آ جاؤ اور پھر اگلا سوال ہے پہلے زمین جو انسان کے پاس تھی پھر آسمان کی بات عرش عظیم کی اب وہ اس کی ملکیت کی بات ہے کل مابوب آپ لگے ہاتھوں ان سے یہ بھی پوچھ لیجئے مم بیدہ ہی ملکو تو کل شے من کون ہے بیدہ ہی جس کے ہاتھ میں ہے یہ نہیں جس کے دست قدرت میں ہے ملکو تو بادشائیاں کل شے ان ہر چیز کی بادشائیاں جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون ہے وہ ہوا یجیرو ولا یجارو علیہ وہ ہے کون اس کی شان کیا ہے وہ ہوا اور ہوا وہ یجیرو وہ پناہ دیتا ہے لیکن ولا یجارو علیہ اس کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی وہ تو ہر چیز کو پناہ دینے والا ہے ان کن تم تعلیمون اگر تمہیں تھوڑا سا شعور بھی ہے تھوڑا سا تم علم رکھتے ہو تو پھر یہ دیکھو کہ وہ تو پناہ دیتا ہے اس کی مرضی کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی یعنی زمین کا ہر معاملہ اور آسمان کا ہر حکم جب اس کے سپرد ہے تو پھر بتاؤ یہ ملکیت کس کی ہے تو جواب پھر بھی وہی ہے جو پہلے سوالوں کا جواب تھا سی اکولون لِلہ محبوب یہ آپ کو اب بھی یہی جواب دیتے ہیں جب یہ حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی یہ آپ کو یہی جواب دیں گے ہمارے ہاں جب قیامت کو آئیں گے سین کا منہ ان قریب یکولون لِلہ یہ کہتے ہیں ان قریب کہیں گے بھی یہ تو اللہ کے لیے ہی ہے یہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے ہے تو ان کو پھر اب ایک اور جواب دیا گیا کل افلا تذکرون کل افلا تتکون کی طرح کل فانا تسحرون کل مابو پھر آپ نے فرما دیجئے فانا کیوں اور کیسے تسحرون تم دھوکے میں مبتلا ہو یہ جو جادو ہوتا ہے یہ بھی بنیادی طور پر انسان کو اس کو عربی میں سحر کہا جاتا ہے تو یہ بھی چونکہ اصل میں بنیادی طور پر اس کے لٹرل مینے گئے ہیں سحر کے حقیقت کا بدل جانا اور انسان کو بدلی ہوئی حقیقت کا نظر آنا اس کو سحر کہتے ہیں آپ عموماً کہتے ہیں فلان خطیب جو ہے اس نے بڑی کمال لچے دار تقریر کی کہ سامین کے اوپر کیا کر دیا سحر کر تو سحر کے لٹرل میننگ ہے حقیقت کو چھپا دینا تو حقیقت کو چھپانا جو ہے یہی جادو بھی ہے جادو حقیقت کو چھپا دیتا ہے جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اس کو نظر نہیں آرہا ہوتا تو ان سے انہیں کہا جا رہا ہے فانا تسحرون پھر چیزوں کو اصل کے خلاف کیوں سمجھتے ہو بنایا ان چیزوں کو اللہ نے تم مانتے بتوں کو ملکیت اللہ کی ہے مانتے بتوں کو عرش عظیم کا راب کون ہے اللہ مانتے تم بتوں کو تمہارے نظامِ عیات میں اللہ کا ہی نظر نہیں آتا تو یہ چیزوں کی اصلیت بدل کر تمہارے سامنے کس نے رکھ دیا تو سحر کا مانا کیا ہوا جی؟ اصلیت کے خلاف ہو جانا حقیقت کا چھپ جانا ہوتا کچھ اور ہو اور انسان کو نظر کچھ اور آتا ہو تو یہ سحر ہے یہ جادو ہے اور یہ چھپ جانا ہے دھوکے میں مبتلا ہو جانا ہے تو پھر بتاؤ تم دھوکے میں مبتلا کیوں ہو اب اللہ نے خود حقیقت بیان فرما دی ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے حقیقت وہ ہے جس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں حقیقت کیا ہے بَلْ اَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقْ وَإِنَّهُمْ لَقَازِبُونَ مابوک ذرا آپ بھی سن لیجئے ان کو بھی سنا دیجئے حقیقت حال یہ ہے بل بلکہ اَتَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو دیا ہے ہم نے ان تک پہنچایا ہے بِالحق حق بات کو مابوک ہم نے ان تک جناب آدم سے لے کر آپ تک جو انبیاء کے سلسلہ ہدایت کی پوری چین ہے اس میں ہم نے ان تک حقی پہنچایا ہے لیکن مابوک حقیقت یہ ہے کہ وَإِنَّا أُمْ لَقَازِبُونَ یہ چھوٹھیں وَاوْ کَمَنَا اور اِنَّا بے شاک ہم یہ سارے لام تاقید کے لیے ہیں کازمون مابوک حقیقت ہی ہے کہ یہ جھوٹھے ہیں اور یہ مانتے نہیں ہیں یہ دیکھتے بھی ہیں اللہ کی قدرت کو بھی دیکھتے ہیں لیکن یہ اللہ کی طرف آتے نہیں ہیں یہ جھوٹھے لوگ ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُمْ مَنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ إِلَاهٍ اِذَلَّ ذَحَبَ وَكُلُّ اِلَاهِمْ بِمَا خَلَقَ وَلَا عَلَىٰ بَادْهُمْ عَلَىٰ بَادْ سُبْحَانَ اللَّهِ اَمَّا يَسْفُونَ اب ان کے شرک کو اور ان کے شرک کرنے کو اقلی لحاظ سے باطل کرا دیا جا رہا ہے انسان اپنی آنرشپ میں کسی کو حصہ دار نہیں بنا سکتا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو انسان کے اندر جو سوفٹ ویئر رکھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تنے تنہ ہر چیز کا مالک ہوں اللہ انہیں بتلا رہا ہے کہ خدا کے بندو تم اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے ہو اللہ کی وعدانیت کو نہیں مانتے ہو ذرا اقلی لحاظ سے سوچو اگر کائنات میں دو خدا ہوتے تو ایک خدا اپنا آدھا سمان لے کر پرے چلا جاتا کبھی تو ان میں جگرہ ہوتا کبھی تو ان کے اندر لڑائی ہوتی کبھی تو کائنات کے نظام میں فساد بپا ہوتا کیونکہ جب دو انسان اکٹھے رہتے ہوں یا دو کبھی الہ جن کو تم سمجھتے ہو اپنے زبان میں اگر اکٹھے رہتے ہوں تو کبھی تو ڈیفنس آف اپینین ہوئی سکتا ہے کبھی بارش برسانے پہ اختلاف کبھی کسی کو اولاد دینے پہ اختلاف کبھی سورج چڑھانے پہ اختلاف تو کہیں تو اختلاف ہو سکتا تھا لیکن دیکھو آئی تک اگر دنیا کا نظام نہیں بدلا اور کروڑوں سالوں سے سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے اور مغرب میں ہی غروب ہوتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم انار کا بیج بو اور اوپر کیلہ لگ جائے تو اگر رب کا نظام ایک قدرت کے ساتھ سیکونس کے ساتھ چل رہا ہے تو مان لو پھر اس کائنات کا خالق مالک اور اس کا رب صرف ایک ہے اللہ نے تو کسی کو اپنا بیٹا بھی نہیں بنایا کسی کو اپنا شریک بھی نہیں بنایا ترجمہ ذرا فرمائیے گا متاخذ اللہ میں وہ الات متاخذہ نہیں بنایا اللہ نے نہیں بنایا کوئی بیٹا اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا پہلی بات یہ یہ بنیادی طور پر ان کے عقیدے کا توڑ ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور نہ ہی ہے اس اللہ کے ساتھ کوئی معبود یعنی عربوں کی مشکل یہ تھی اللہ کی ربوبیت بھی مان لی اللہ کی ملکیت بھی مان لی اور کہا کہ عرش عظیم کا رب بھی اللہ ہے لیکن جھکنا کسی اور کے سامنے تو انہیں بترائے جا رہا ہے کہ نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور ان بتوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہے جو کوئی علوہیت کی تاثیر ہو وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَاهٍ اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اگر خدا ہوتا تو کیا ہوتا اِذَنْ لَزَحَبَ كُلُّ اِلَاهٍ اِذَنْ تَبْ لَزَحَبَ ضرور لے جاتا یہ جو زہبہ کے اوپر لام ہے یہ تاقید والا لام ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے تو مانا تبدیل ہو جائے گا اس کو اگر لا زہبہ پڑھیں گے تو مانا ہنڈر پرسن تبدیل ہو جائے گا اِذَنْ لَزَحَبَ تَبْ مَعْبُوب ضرور لے جاتا ان کو بتائیں کُلُّ اِلَاهٍ اپنے جہیز کے برطن نہیں چھوڑتی اس کو پندرہ سال بعد بھی اگر الگ ہونا پڑے تو وہ اپنی چیزیں الگ کر کہتی ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے اللہ انہیں فرما رہے ذرا سوچو اگر تمہاری کائنات کے خدا بھی دو ہوتے خالق بھی دو ہوتے تو کبھی کو معاملہ ہوتا تو اپنا اپنا سمان لے کے دونوں اکٹھی ہو جاتے اگر کائنات میں ایسا کبھی نہیں ہوا تمہارا نظام این فطرت کے مطابق چل رہا ہے تو پھر سمجھو کائنات میں اور خدا کوئی نہیں ہے اِذَلَّ ذَحَبَ كُلُّ اِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَرْنَا لے جاتا ہر خدا ہر اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہوتی وَلَا عَلَىٰ بَادُهُمْ عَلَىٰ بَادُهُمْ وَاوْ کَمَنَا اور لَا عَلَىٰ لَام کَمَنَا البتہ تاقید عَلَىٰ بُلَنْدُوْنَا برتری لینا عَلَىٰ بَادُهُمْ یہ جو تمہارے الہ ہیں اگر متعدد ہوتے حقیقت میں تو عَلَىٰ بَادُهُمْ عَلَىٰ بَاد یہ کبھی ایک دوسرے پر جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنے کی کوششی کرتے ماذا اللہ جیسے ہندووں کا آپ نظام پڑھیں ان کا پورا ان کی لرائیاں پڑھیں ان کا پورا ویدک سسٹم پڑھیں اور عشوق کی جنگیں پڑھیں تو ہمیں نظر آتا ہے جی ان کے خدا آپ اس میں لڑتے رہے سینکڑوں سال تک جنگ بھی جاری رہی کبھی ایک خدا غالب آگ رہے کبھی دوسرا تو اللہ فرمارے کبھی تو لڑائی ہو جاتی اور لَعَلَىٰ بَادُهُمْ عَلَىٰ بَاد اور ایک خدا ان میں سے دوسرے خدا کی اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا اور تمہاری کائنات کا نظام برم برم ہو جاتا یہ ساری تمہاری سوچ ہے اہلِ مکہ اصل یہ ہے کہ سبحان اللہِ امَّا یَسِفُون سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے امَّا ہر اس چیز سے جو یَسِفُون جس کی وہ صفت بیان کرتے ہیں جس کو وہ پروناؤنس کرتے ہیں جس کو وہ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز سے پاک ہے دیکھیں ایک سبحان اللہ کا قلمہ پچھلے کتنے شکوک و شباعت رد کر رہا ہے اوہ عرش عظیم کے مالک سے بات شروع ہوئی تھی زمین کی قدرت سے بات شروع ہوئی تھی تو سبحان اللہ کہنے سے اللہ کی پوری قدرت کاملہ انسان اس کی گوائی دے رہا ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہنے کی فضیلت ہے نبی پیسی صلی اللہ نے فرمایا کچھ کلمات وہ ہیں جن کو کہنے سے اتنا ان کا وزن بڑھ جاتا ہے کہ ایک ترازو میں رکھا جائے اور کائنات ایک طرف ہو اور یہ کلمیں ایک طرف ہو تو ان کلموں کا وزن پوری کائنات کے مقابلے میں پاری ہوگئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو سبحان اللہ اللہ پاک ہے اما ہر اس چیز سے ہر اس نازیبہ گفتگو سے ہر اس نازیبہ نسبت سے اما یاسفون جس کو وہ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ ہے کون دیکھیں نجی آپ ان کی انداز میں رب کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ اپنی حقیقت کو خود بیان فرما رہے ہیں پتہ چلا اللہ کی توحید بیان کرنا یہ خود خلق کائنات کی بھی سنت ہے سبحان اللہ یہ اللہ کی اپنی سنت ہے کہ اللہ کو کیا کہا جائے سبحان اللہ وہ پاک ہے اور کون ہے عالم الغیب والشہادت فتعالا اما یو شرکون اور عالم الغیب وہ جاننے والا ہے غیب کا والشہادت اور ظاہری چیزوں کا کتنی ساری جی عالم الغیب الف لام آ گیا جو حسر کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے ان سب کا جاننے والا اللہ ہے عالم الغیب ہے والشہادت ہے اور ظاہری چیزوں کا بھی جاننے والا ہے فتعالا اما یو شرکون فاکمان اپس تعالا بلند ہے ہم نمازوں پڑھتے ہیں جس وہ اب اگلی بات یہ آگے مزید چل رہی ہے انشاءاللہ اللہ کو منظور ہو ہمارے دو یا تین سیشن اس کی اوپر ہوں گے اور یہ بھی توہید باری تعالی ہے یہ بھی رب تعالی کی جو قدرت ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے اور ایک سو اٹھارہ آیات تک آخرت جو ہے وہ اگلی آیات کا ہمارا مین موضوع ہے اللہ اپنی قدرت کاملہ اللہ اپنی ربوبیت اپنی تخلیق اپنے خالق ہونے کو اور اپنے مالک ہونے کے جو عقیدہ ہمارا ہے اللہ اس کو مضبوط فرمائے اور اپنے حبیب کریم کی غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا لَيَا اللَّهِ غروری Gerry اور غلری اور غل اور موسیقی